بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم قائز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیدیت سے ہوں گے فٹ وارٹ ہوں گے میں بھی الحمدللہ آپ کی دعاوں سے بلکل خیدیت سے ہوں جی تو حاضر ہوئی ہوں آپ کے پاس ایک نیو ریسپی کے ساتھ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا کہ آپ کو کیسی لگتی ہے میری یہ ریسپیز تو آج میں بنانے جارہی ہوں والو موٹر کا بلاہو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا اس سے پہلے ریکویسٹ ہے آپ سے کہ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن جو ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو فری میں دیکھنے کو ملے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اپنے فرنس کے ساتھ بھی شیئر کریں تو سب سے پہلے ہم ایک برطن لیں گے اس میں میں نے سکس ٹیبل سپون آئل آئیڈ کر دیا ہے اس میں ہم ثابت کر مسالہ آئیڈ کر دیں گے ایک منٹ کے لیے اس کو فرائی کریں گے ساتھ ہی اس میں کڑی پتہ جو ہے وہ آئیڈ کر دیں گے دو عدد میں نے اس میں آئیڈ کر دیئے ہیں چونکہ میں ایک کپ چاول بنا رہی ہوں تو میں اس کی کوئنٹیٹی آپ کو بتا رہی ہوں تو اس میں دو درمیانے سائز کے پیاز ہیں جو میں نے کٹ کر کے رکھے تھے تو وہ بھی اس میں آئیڈ کر دیں گے اور ان کا گولڈن کلر ہونے تک ان کو فرائی کریں گے اور جب یہ اس کلر کا ہو جائے پھر ہم اس میں آئیڈ کر دیں گے پانی تھوڑا سا پانی آئیڈ کر دیں گے اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور پھر اس میں آئیڈ کریں گے ہاف ٹی سپون میں نے اس میں نمک آئیڈ کیا ہے ون ٹی سپون اس میں میں نے کٹی میچ آئیڈ کی ہے ایک سے دو منٹ پکائیں گے پھر ہم اس میں آئیڈ کر دیں گے ہری میچ اور ٹیماتر تو دو درمیانے سائز کی میں نے ہری میچ لی ہے ان کو بری بری کٹ کر لیا ہے اور ٹیماتر ہیں ایک بڑے سائز کا ٹیماتر ہے وہ میں نے کٹ کر کے اس میں ڈال دیا ہے ایک سے دو منٹ پر اس کو پکائیں گے ٹیماتر گل جانے تک تو ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے آلو اور مطر اور اس کو ہم تقریباً چار سے پانچ منٹ اس کو بھونیں گے تاکہ اس کا کچھا پن جو ہے اور مطر میں جو مٹھاس ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گائز ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور میرے ساتھ یہ ضرور شیئر کیجئے گا کہ آپ کے سیٹی سے میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اس کو بھونتے ہوئے اب ہم اس میں ایک کپ چاول تھے تو اس میں ون اینڈ ہاف کپ جو ہے میں اس میں پانی آٹ کر کے تو اس کو رکھ دوں گی کیونکہ اس میں یہ مطر بھی اور اور آلو بھی جو ہیں گل جائیں گے اور اب ہم چیک کریں گے اگر مطر اور آلو گل چکی ہیں تو پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چاول تو چمچ کے مطل سے آپ دبا کے چیک کر رہے ہیں اگر گل گئے ہیں مطر بھی اور آلو بھی تو پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے چاول تو اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں چاول اور اچھے طریقے سے مکس کریں گے ان میں بہت زیادہ ہم چمچ نہیں چلائیں گے تاکہ ہمارے چاول ٹوٹے نہیں پھر سے ان کو کبر کر کے رکھ دیں گے اور ان میں جب ہلکا ہلکا سا پانی رہ جائے تو ان کو ہم دم پہ رکھ دیں گے کبر کر کے اچھے طریقے سے جو ہے اس کو ہم دم پہ رکھ دیں گے پانس سے چھ منٹ کے لیے تو آلومٹر کپ لاؤ جو ہے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے انجوائے کریں خود بھی اور اپنی فیملی کو بھی انجوائے کریں تو ایک بار بھی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ پلیز مجھے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ اپنے فیملی کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسیبی کے ساتھ دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا تھینکس فور وچنگ اللہ حافظ